اپنے گربت پر رونے والوں جب ایک حاجی جاتا ہے تو روتے ہو کاس میں مدینہ دیکھ لیتا جب ایک عمرہ کرنے والا جاتا ہے تو روتے ہو میں غریب ہوں مدینہ کیسے جاؤں گا اس کا آسان راستہ میں بتا دے رہا ہوں اگر امیر حج کرنے جا رہا ہے تو جایا کریں عمرہ کرنے جا رہا ہے تو جایا کریں مدینہ صریف جا رہا ہے تو جایا کریں تو اپنے جھوپنی میں نہ رو بلکہ وجو بنا لے اور وجو بنانے کے بعد مسلحہ بچھا لے واجبوں پھرائے جادہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھا لے اور قرآن پڑتا چلا جا نبی کی صورت دیکھتا چلا جا قرآن پڑتا چلا جا نبی کا ظنف دیکھتا چلا جا ارے رونے کی کوئی ضرورت لگی اگر ظنف دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھو اور شہرائے مصطفیٰ دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھو جن کی محنتوں سے آج قوم کے لیے چار صفاہینوں نے تیار کیا ہے حضرات یہ وہ صفاہی ہیں جو آپ اپنے کھیت میں رہتے ہیں مگر آپ کی فکر یہ کرتے ہیں آپ اپنے گھر میں سوتے ہیں آپ کے امن و امان کے لیے دعا یہ کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ آپ اہمیت دیں یا نہ دیں حضرات قوم کے ساتھ وہ کیا رہا ہے اس کی فکر علماء کرتے ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے کیسے کیا ہونا چاہیے اس کی جمعہ داری علماء سمجھتے ہیں اگر یہ علماء سو جائیں آپ کی حالت بگڑ جائے گی حضرات وہ چار سپاہی قوم کے لیے جو انہوں نے تیار کیا ہے کوئی دوسری کتاب ان لوگوں نے ہجنگی کی اور دوسری کتاب کو اپنے سینے میں رکھی بس آیا یہ وقی کتاب ہے صاحب جو میرے آقا کریم پہ ناصل کی گئی یہ وقی کتاب ہے صاحب جس کا پڑھنے والا عزیم ہوتا ہے یہ وقی کتاب ہے صاحب جس کی تفسیر کرنے والا مفسر بولا جاتا ہے اور جس کو یاد کرنے والا اور صحب کے ساتھ پڑھنے والے کو حافظ قرآن اور قاری قرآن کہا جاتا ہے آئیے میں ایک سوال رکھتا ہوں علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں منور صاحب 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 آپ خود بتائیں ساری دنیا ہی سے قرآن کہتی ہے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں قرآن تو ساری دنیا ہی سے کہتی ہے مگر یہ بتایا جائے قرآن ہے کیا انہوں نے کہا صاحب سمجھ لیجئے سب قرآن سے اور اسی سے سوال کیجئے ہر سوال کا جواب قرآن مقدس میں موجود ہیں میں نے کہا کہ قرآن آپ ہی بتا کہ آخر ساری دنیا قرآن کہتی ہے مگر تو ہے کیا آخر ساری دنیا قرآن کہتی ہے ایک مفتی سے پوچھئے کہے گا یہ قرآن ہے قاری سے پوچھئے کہے گا یہ قرآن ہے وہ پسر سے پوچھئے کہے گا یہ قرآن ہے ایک حافظ سے پوچھئے کہے گا یہ قرآن ہے ایک خطیب سے پوچھئے وہ کہے گا یہ قرآن ہے میں نے کہا یہ قرآن ایک خطیبی تجھے قرآن کہہ رہا ہے قاری بھی تجھے قرآن کہہ رہا ہے حافظ بھی تجھے قرآن کہہ رہا ہے مفتی بھی تجھے قرآن کہہ رہا ہے محدیس بھی تجھے قرآن کہہ رہا ہے چھوٹا بھی تجھے قرآن کہہ رہا ہے بڑا بھی تجھے قرآن کہہ رہا ہے مرد بھی تجھے قرآن کہہ رہا ہے خاتون بھی تجھے قرآن کہہ رہی ہے مگر تو ہے کیا تو قرآن نے جواب دیا اگر ایک قاری قرآن کہہ رہا ہے کہہ لے دیں مفاصل قرآن کہہ رہا ہے کہہ لے دے مادیس قرآن کہہ رہا ہے کہہ لے دے ایک مول بھی قرآن کہہ رہا ہے کہہ لے دے ایک بچہ قرآن کہہ رہا ہے کہہ لے دے عورت قرآن کہہ رہی ہے کہہ لے دے مگر سن اگر تُو جاننا چاہتا ہے کہ میں کیا ہوں تو دنیا قرآن کہہ رہی ہے کہہ لے دے مگر اگر جاننا چاہتا ہے تو سن قرآن نام ہے ادھائے مصطفیٰ کا مجھے آدھائے مصطفیٰ کہا جاتا ہے یعنی چلنا خدا کا چلنا مصطفیٰ کا فرمانا خدا کا یہ کی تو قرآن ہے ادا سونا مصطفیٰ کا فرمانا خدا کا یہ کی تو قرآن ہے سو سونا مصطفیٰ کا فرمانا خدا کا یہ کی تو قرآن ہے حجرق مصطفیٰ کی فرمانا خدا کا یہ کی تو قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ کا فرمانا خدا کا یہ کی تو قرآن ہے صرف مصطفیٰ کی فرمانا خدا کا یہی تو قرآن ہے اب میں کہنا چاہوں گا اپنے گربت پر رونے والوں جب ایک حاجی جاتا ہے تو روتے ہو کاس میں مدینہ دیکھ لیتا جب ایک عمرہ کرنے والا جاتا ہے تو روتے ہو میں غریب ہوں مدینہ کیسے جاؤں گا اس کا آسان راستہ میں بتا دے رہا ہوں اگر امیر حج کرنے جا رہا ہے تو جایا کریں عمرہ کرنے جا رہا ہے تو جایا کریں مدینہ صریف جا رہا ہے تو جایا کریں تو اپنے جھوپنی میں نہ رو بلکہ وجو بنا لے اور وجو بنانے کے بعد مسلح بچھا لے واجبوں فرائے جادہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں قرآن اٹھا لے اور قرآن پڑھتا چلا جا نبی کی صورت دیکھتا چلا جا قرآن پڑھتا چلا جا نبی کا ظنف دیکھتا چلا جا ارے رونے کی کوئی ضرمت لگی اگر ظنف دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھو اور شہرائے مصطفیٰ دیکھنا ہو تو قرآن میں نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت سمجھ گئے قرآن کسی کہتے ہیں آج تو قرآن پڑھنے کی فکر کسی کو نہیں ساری دنیا قرآن پڑھ کر کے جانت پر کمندر ڈال رہی ہے صاحب دنیا کی کوئی کتاب ہو تو لے کے آؤ جو تنہا ہو کے پوری دنیا کی خبر رکھتی ہو اگر سائنس کی کتاب ہے تو گریت نہیں گریت ہے تو سائنس نہیں مگر کوئی ایسا صبح اور موجو ہو جو لاؤ جو قرآن میں موجود نہ ہو چانت کی زندگی دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھو سورج کا نجان دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھو زمین کا نظام دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھو انسانی نظام دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھو کافر کی زندگی کیا ہے دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھو ایک عالیم کی زندگی دیکھنی ہو تو قرآن میں دیکھو ولیوں کی زندگی دیکھنی ہو تو قرآن میں دیکھو سہدہ کی زندگی دیکھنی ہو تو قرآن میں دیکھو امبیاء کی زندگی دیکھنی ہو تو قرآن میں دیکھو اس لیے تو کسی سائر نے بہت پہلے کہا تھا کہ سہرہ میں جنگلوں میں بھیابان میں پڑھو مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو یہ بے خبر نظومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں سبان اللہ کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو حجرات آج حالات یہ ہیں ہمارے اور آپ کے کہ قرآن اس میں کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں رجانہ اگر یہ لو نہ پڑھیں رجانہ دعا نہ کریں تو جس باپ کے بیلڈنگ میں آپ رہتے ہیں ساید کے سبے برات والی رات میں کہیں کر لیتے ہو اللہ سلامت رکھے علماء کو کھاتے اپنے ہیں مگر دعا سب کے لیے کرتے ہیں ارے آپ تو بولا یار سبان اللہ اور پیار سے اور پیار سے کھاتے اپنے ہیں مگر دعا سب کے لیے یہ کرتے ہیں آئیے آپ کو پڑھنے کے فکر نہیں مگر آپ نے حجر کیا اور ہماری آخری بات ہو سکتی ہے وقت نہیں میں کروں چونکہ ہم لوگ گھنٹی پڑھانے والے لوگ ہیں وقت کی پابندی لازم ہم سمجھتے ہیں ان سالہ اسٹیجوں پہ بھی یہ ہمارا حال ہو رہتا ہے حجر تیاران جیب ایک گرام سبہ کے پردھان تھے نا آپ کو معلوم ہے نا ایک گرام سبہ کے پردھان تھے کیا تھے آپ لوگ بتائیے ایسی جلسوں میں جا کر کے ٹک ٹک دیکھئیے مک کیا تھے بادشاہ ہی نگی تھے بادشاہ سے پہلے اللہ کے ولی بھی تھے بادشاہ ہونا یا اور ہے ولی ہونا یا اور ہے بادشاہ اس کو کہتے ہیں جو ریایہ کو دیتا ہو ولی اسے کہتے ہیں جو دیوانہ کو پلایا کرتا ہو اور یہ چھوٹا موٹا والا نہیں بہت دور گئتے صاحب کئی ملک اس میں سے کٹا ہے تنہا تھے وہ تنہا پورا ملک سمالتے تھے یا اور بات ہے کہ تاریخ پلٹ کے کوئی سناوے پڑھے تو بھائی اس کا علاقہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ورنہ آج ویسے حکمرہ مل جائے تو کئی گریب بچی کو ستایا نہیں جائے گا ان کے انسطوں سے کھروائی میں ہی کیا جائے گا نہ کسی کے پرکے پہ ہاتھ لگا کے کھچا جائے گا ہم تو وہ ہیں جو سکونتلا دیوی کو فیصلہ کے لیے بنا گیم کا ٹانگ چیر دیتے ہیں آج مجریموں کوئی نام سے نوازہ جا رہا ہے پھر کہا جا رہا ہے کہ حالات کی ویسے بہرحال میں ادھر میں نہیں جانا چاہتا حجتِ آورنجی کے لڑکے ہاں پھر یہ قرآن ہوئے سبحان آپ نے یہی سمجھتے ہیں مدسہ یتیم کھانا ہے کھالی گریب کے بچے پڑھیں گے آگان باری یا مدسہ سب گریبوں کے لیے کھلا ہے سارا کھچڑی وہی سب کھائے گا دعا یہ لوگ پڑھیں گے تو اب آپ کے باپ کی مفردت ہوگی سنو میں دعا کروں یا نہ کروں جب بیٹا باپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ اس کے پاپ کی مفردت ہمارا دیتا ہے سمجھ گئے حجتِ آورنجی کے ساتھ جاتے آپ یہ قرآن ہوئے مارے خوشی کے حجتِ آورنجی والے رحمت اور جوان نے کہا کہ بیٹا دادا سے مل گیا مل گیا دادا سے اکیہ دے میں آپ یہ قرآن ہو گیا جب وہ گئے دادا سے مل لے توجہ ہے میرے طرف آپ لوگ کی توجہ ہے تجھنا بولیے یا رسول اللہ پورا مجمع یا رسول اللہ توجہ رکھی گئے دادا میں حافظِ قرآن ہو گیا ہوں رونے لگے دادا جی رونے لگے آئے تو سارا معاملہ حجتِ آورنجیب حجتِ آورنجیب کے ساتھ جاتے ہیں بتایا دادا کے پاس گیا تھا جب میں کہا کہ حافظِ قرآن ہو گیا ہوں وہ رونے لگے پھجرون رہ جاتے آورنجیب چلے گئے ملنے کے لئے بابا کیا میرا بیٹا جو حافظِ قرآن ہوا ہے کیا یہ بتائیے کہ آپ کو تکلیف ہے کی رو رہے تھے تو آپ نے کہا نہیں آورنجیب تکلیف نہیں خوشی پہتھائے مگر وہ اس لئے رہا تھا کہ آج تیرا بیٹا حافظِ قرآن ہوا ہے کہا اس میرا بیٹا آورنجیب ہو جاتا تو کتنی اچھی بات تھی وہ تیرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے کی میرا پوتا ہے کاس میرا بیٹا اور انجیب ہو جاتا آج تو وارڈ میمبر بھائیلہ کے بات پوچھا تھا کہ بیٹا ایک جی آوتا ہے ہاں اکا یہ میمبر صاحب اللہ لکھوا کے لائیوں تھا دکھر ہے لیا لے بڑا قجر آتا ہو جراؤٹا پڑھائی کا حال تو یہ ہے ہم لوگوں کا تکلیف تو آپ لوگوں کو ہو رہی ہوگی میری باپ سے لیکن جو بات سہی ہے وہی پہنچا رہا ہوں ہا جاتے اور انجیب پلتے ہیں وہاں سے اپنے باپ کو پڑھا پہ میں چورائے سے نہ کرانے والو رات کے تنہائیوں میں باپ کو پانی نہ دینے والو صبح سیکھو حجتے اور انجیب پاس آسے جیسے ہی کہا آپ کے والد محترم یہ خسی تیرے لیے ہے میرے لیے خسی تو اس وقت ہوگی جب میرا بیٹا اور انجیب حافظ قرآن ہو جائے پلٹ گئے پلٹ لے کے بعد تمام اصرفیات کے بعد صیف اور صیف چھے ماہ میں آپ قرآن کو ہی کر کے پھر اپنے ابو کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ابو جان خوش ہو جائیے صیف آپ کا پوتا ہی نہیں آپ یہ قرآن آپ کا بیٹا اور انجیب بھی حافظ بن کے آگیا اور پیار سے بولیے سبحان اللہ اور پیار سے خوش ہو گئے اور ایسے تیسے آپ یہ قرآن نہیں کہ جب مسجد میں کوئی چلا جائے بڑی داری والا اور موٹا تا جائے تو کچھ لوگ ہاپی جیسے ہوتے پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آئیں حضرت بھلے چاہے سمجھ منڈی کا ہو کیا ہونا ہاں ہاں ارے چھاؤنی میں نور محمد راہ لی تھے پوچھئے ان سے اتنے لکیم صحیح مدائی جیسے لگتے ہیں حاصل کان پوری ہلا اچھلے گئے ملاد آج جا کے بیٹھ گئے کاری تصریف نے مجھ سے کہی کون ہے میں کہا حاصل کان پوری لگ رہے ہیں خودر مفتی رجاور مصطفیٰ کا بیان ہے ہم سے کہ نئے نئے میں آیا تھا جب وہ مارے خوشی کے میرے پاس آئے پڑھنے کہ مفتی صاحبائیں ان کے پیچھے جامے مسجد میں پڑھوں گا تو کہے تھے مجھے ڈر پائدہ ہو گئی وہ ایسے سکل و سباہت بنا کے رکھے تھے والحمدللہ لگتے لی لیکن وارے حجتے اور انجیب آپ کی سیاہتی اچھے مہینے میں وہ قرآن رو جانا ایک ہتم پڑھتے تھے سبحان اللہ ایک ہافی جی بڑی اچھا یاد تھا ان کو جا رہے تھے ترابی سنانے لوگوں نے کہا کہا جا رہے تھے کہا ترابی سنانے کہا کتنا ملتا ہے تو اس زمانے میں بہت تھا نہیں اس زمانے میں پچاس جار ساٹھ جار کاری صاحب کا لڑکا سولہ مہینے میں ہافی جیب قرآن ہوا چھاؤنی جیسا مبسین مجام منبورتہ پڑھاتے تھے وہ اٹھارہ سال کا بچہ اٹھارہ سال کا بھی نہیں سولہ سال کا غالبن ہے سولہ ماہ میں کیا ہے اور ایک ہجار سے جائے گوہ نماجی ہوتے ہیں ترابی میں الحمدللہ ایسا سنائے کہ کاری صاحب جتنا نام پڑھ کے نام کی کمائے وہ قرآن کی برکت سے نام سمجھ گئے سنائے بڑا بیٹا تو لوگوں نے کہا کتنا پاتے ہیں کہا اتنا کہا کیا ہوا کہا وہ قرآن سنانے والے کو اتنا دے دیتے ہیں کس سال بھر مجوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑھ بولیے سبحان اللہ آپ لو بھی بولیے سبحان اللہ سمجھ گئے کہا ایسا تھا ہاں گئے حجت اور انجیب تالاک کے بغل میں بڑھ کر کے قرآن پڑھ رہے تھے بعد اب کھڑے ہوئے آپ جی جب نظر پڑھی حجت اور انجیب اللہ رحمت اللہ کہا آپ بھی کہاں آئے کہا حضور میں قرآن سنانے آیا ہوں سبحان اللہ سید صاحب توجہ چاہیے یہ میرے بڑے لوگ ہیں بڑی ملقاتیں ہوتی ہیں ترے علاقے میں یہ ہسی جو بھئی مسکرہ بھی لینا جانے ہیں تو بہرحال کہا قرآن سنانے آئے کہاں حجت اور انجیب بیٹھے آپ جی بیٹھے قرآن مقدس کو سنا بیٹھے سبحان اللہ ایک بیٹھے تیس پڑھا پڑھے حافی جی کہا حضور میں سنا دیا کہا سنا دیا میں تو سنا ہوں نہیں پھر دوبارہ انہوں نے ختم سنایا پھر کہا حضور میں سنا دیا جب سنا دیتے تھے تو خوش سوچاتے تھے کہاں مجھے ہی نام ملے گا دو مرتبہ سنایا حیلیت اور انجیب نے کہا سنا دیئے تحجب ہو رہا سنا دیئے تحجب ہو رہا کہاں میں نیچے بیٹھ رہا ہوں سبحان اللہ یہ عزت دے کر پہ بتایا حیلیت اور انجیب نے میں نیچے بیٹھ رہا ہوں تم میری جگہ پہ بیٹھ کانپنے لگے آپی جی حجور آباس سا کان نہیں قرآن سننے والا بلند جگہ بیٹھ تھا سنانے والا بیٹھ حیلیت اور انجیب بھوچ زمین پہ بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد جائے سہی آپ نے سروخیا قرآن مقدس کو پڑھنا جب پڑھنا آپ نے سروخیا تو ہاں پی جی کیا دیکھ رہے ہیں ایک طرف پڑھنا دیکھ رہے ہیں دوسرے طرف تالاب کے طرف دیکھ رہے ہیں دیکھ رہا ہے کہ تالاب کی ساری مچھلیا باہر نکل پڑی ہیں کہتے ہیں ہاں پی جی حضور یہ کیا ہے یہ ساری مچھلیا باہر نکل پڑی یہ ساری مچھلیا باہر نکل پڑی ہر تیار انجیب روک کے کہتے ہیں یہی تو تاجب ہو رہا ہے تو ختم پڑھے اور مچھلیاں باہر نہیں آئی ابے سن جو خدا کی رضا کے لیے قرآن پڑھتا ہے اس کی سماعہ اس کے قرآن پڑھنے کو مچھلیاں بھی سنا کرتی ہیں اور سراکھوں میں چونکیا دعا کرتی ہے اور یہ نوٹ کر لو اے دینے والوں چھہ ہزار اور پانچ ہزار تم سمجھتے ہو چھہ ہزار پہ میں نے خرید لیا ہے پانچ ہزار پہ خرید لیا ہے ابے تم نہ بھی دو تو اسلام کا مبالگین کبھی بھوکا نہیں سوئیں گے اس لیے کہ میرے نبی نے دعا کی ہے اے میرے مولا اسلام کا مبالگین کو کبھی بھوکا نہ سرانا اور جماعت میں جب بھوکا سو سکتی ہے جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور سراکھوں میں چونکیا دعا کرتی ہے سباناللہ سباناللہ اور تاجب کی بات آپ یوں کرتے ہیں چھو ہزار تن کھا گریشت تک بھوٹ تجبے نہ کرنا یہ ہو روک لے پا جا چھو ہزار تن کھا کیریشت نہ ٹوٹالا نیل نہ ہی اترالا پان یک نہ کر یہ بھی روک لے پا جا سرم کیجئے سرم اپنے اماموں کو اطلاع مقبوت کر دیجئے کہ کم سکم پیٹی کے ریشتے کے لیے آپ کے ساتھ نے بھی کھنا مانی ہے اپنا الاج خود کرا سکے اس چند پائیگام کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ آج میں نے کھٹاگونے کی کی ہے کوئی ضروری باتیں آپ کے سامنے پہنچائی ہے چونکہ اگر آگے بڑھتا ہوں تو پھر ہمارے باندھ والوں کے لیے نوکسان دے ثابت ہوگا وقت کی چونکہ کمی ہے یہ دور سے آئے ہیں ٹرین بین کو پکڑنا ہوگا ہم لوگ تو لوکل کے رہنے والی آدمی ہیں شہر پردونہ میں انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں اور ہاتھ جول کر اور دامن پھیلا کے بھیک مانگ رہا ہوں قرآن پڑھئے بچوں کو پڑھائیے اور اس کے بعد بچوں کو ڈاکٹر انجینئر آئیہ سیسٹ یہ سب بنائیے تاکہ اس ملک کی ضرورت آپ کی اولادیں بن جائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گلم تیبہ پڑھ لیجئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم